تو پھر ہمارے ہاں یہ جو اتنی بدحالی ہے وہ نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے ہاں مسئیبت یہی ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہو جاتے ہیں جس وقت ہم سرکوں پر چوکوں پر کھڑے ہوئے بھیکاریوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کچھ چاہے ہم لائک کرے یا نہ لائک کرے یا ضرور ہو کچھ دین میں باتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تاریک صاحب کہ ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے تیرے سر کا سائی سلامت رہے اچھا لوگوں کو ہوتا ہے جو عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ یا کہیں خدا نہ خواستہ ان کے دل سے بدعا نہ نکل جائے کیونکہ ایک غریب کے یا ایک مستحق کے دل سے اگر بدعا نکل گئی جو دیکھنے میں لگ رہا ہے مستحق تو کہیں لگنا چاہے اس کی بدعا بدعا کے ڈر سے بھی ہوتا ہے وہ تو آپ کے لئے بات ٹھیک ہے اس سال کو ہماری جو انتظامیہ خموش ہے پتہ نہیں کس وجہ سے خموش ہے پیچھے تین چار سال سے بقیدہ میں ان کے ساتھ میٹنگ میں جاتا تھا تو یہ بیگاریوں کے لئے وہ میرے ساتھ میٹنگ کرتے تھے ہم نے کہا تھا ہی دی فوڈیشن کی طرف سے آپ انہیں پکڑ کے مارے والے کریں ہم ان کی ار قسم کے کھانے پینے کیوں کریں گے تو پیچھے تین چار سال انتظامیہ نے بذریہ پولیس پکڑ پکڑ کی جتنے بھی تھے یہاں پہ اسلامباد میں پنڈی میں وہ ہمارے ایچ ایٹ میں لے آتے تھے تو ہم ہاں پہ رہتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا میں نے وہ ڈی سی آفوز پہ میٹنگ دی اس میں بھی یہ بات میں پوائنٹ کیا تھا کہ یہ جتنے بھی چوک میں کھڑے ہوتے ہیں عورتیں ہیں یا بچے ہیں آپ دیکھیں سہیڈ پہ ان کا ایک جو ہے وہ سہیڈ ہوتا ہے پاسی ہے ان کا تو بنایا اسے دیکھیں وہ موچوں کو اس میں تیل لگایا ہوتا ہے جب آپ پکڑ کے کسی کو لیتی ہیں وہ کہتا ہے یہ غریب لوگ ہیں آپ اسے کیوں پکڑ لیں وہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ تھانوی بھی پہنچ جاتا ہے مارے پاس بھی آ جاتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی پھر زہر ہے وہ آپ دیستی ہیں دوسرے دیستی ہیں ڈانر دیستی ہیں وہ کہتا ہے جی چھوڑ دیں اور آپ اگری کریں گے کچھ علاقوں کے پولیس والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا اتنا بڑا مافیا ہوتا ہے اسرار صاحب کہ یہ مہینے کے تیس تیس چالیس چالیس ہزار پہ کمارے ہوتے ہیں ایک دیستی آرگنائزیشن مجھے ایک خاتون ملی لاہور کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پلان کیا کہ جتنے یہ جو چھوٹے بچے مانگتے ہیں سڑکوں پہ ہم ان کو شلٹر دے کے تعلیم دینا شروع کر دیں دو تین وقت کی کھانا دینا شروع کر دیں کپڑے بھی دیں وہ بت آنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ جب مہینے کے وہ بچے آن ڈیرون پینتیس پینتیس آزار پہ کمارے تھے تو ان میں سے ایک بچے نے اس عورت کو کہا کہ میں کیوں آپ کے پاس آؤں مجھے کیا ضرورت ہے مجھے ایسی روٹی نہیں چاہیے میں خود مہا سکتا ہوں یہی کوئی تقریباً ایکسپیرنس ہمیں بھی ہوا کمیشنر صاحب کی میٹنگ میں جس طرح انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ جو چوک پہ بچے ہوتے ہیں آپ ان کو ان کی کفالت کریں تو میں نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی انتظامیاں بھی ہمارے ساتھ پتا ہوں گئے چنانچہ ہم نے چوکوں سے ہمارے والنٹیرز گئے اور ان کو پرسویڈ کر گئے تو اس وقت ہمیں زیادہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن بیس پچیس بچے عملے ہیں لیکن دوسرے دن پولیس کے ساتھ ان کے لوائقین آگئے کہ ہم نے ان کو اغواہ کیا ہوا ہے اور یہاں ہے بیس وہ اس میں رکھا ہوا ہے اب سے بے جا میں تو ان کو برامن کرنے کے لیے تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے پیچھے ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو صبح ان کو گاڑیوں پر چوکوں پر چھوڑ جاتے ہیں اور شام کو ان کو کلک کر کے ایک باڑے میں جا کے بند کر دیتے ہیں مستحق تو بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں اچھا میں ایک تو بات یہ کہوں کہ یہ جو ٹھئے ہوتے ہیں یہ سب ان کا بقاعدہ فروخت ہوتے ہیں ان کی بولیاں لگتی ہیں کہ یہ کس کو ہوگئی یہ کس کو ہوگئی یعنی یہ پورا ایک ایک ارگنائزڈ ایک مافی ہے جو کام کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ دو ایمپائیک نے اسلام کی بات کی تھی سورہ ماہون ہے جس میں یہ ہے کہ رائط اللہ زیبہ بدین فضالی کا لزیبہ دولی تیم کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کی تقزیب کرتا ہے یہ کون ہے جو یتیم کو دکے دیتا ہے یعنی جو اکیل بے سارا اس کو دکے دیتا ہے اور مسکین کے رزق کی بندوبست نہیں کرتا تو اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے اور یہ کون آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے جو اپنی صلاحات کی سپیرٹ سے غافل ہے یعنی یہ جو صلاحات ہے صلاحات کا پارٹ ان پارسل جو ہے وہ یہ آپ کی چیریٹی ہے صلاحات کا پارٹ ان پارسل ہے اور تیسری بات یہ جو کہہ رہے تھے جی اکثر لوگ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ جی بد دعا دے تو یہ میں ان کو پورے وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ اس طرح کی بد دعاوں سے پوچھ نہیں ہوتا لوگ کہتے لگ جاتی ہیں بریب انسان کی کہتے لگ جاتا ہے اور جتے خوجہ سرائیں خاص طور پر ان کی بد دعا سے زیادہ در جاتے ہیں اگر دعا دعا اور بد دعا کے اگر آپ صحیح کونسپٹ کو سمجھ لیں علامہ اقبال نے کہا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تُو بدل جائے یعنی پانی بنانے کی دعا یہ نہیں ہے کہ آپ آتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہیں یا اللہ یہاں پانی بن جائے یہ دعا نہیں یہ آپ کی خواہش ہے دعا پانی بنانے کی ہے ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کے ایک مالیکیول ملانا اور اس میں خلوص کیسے ہوگا کہ جب آپ ان کنڈیشنز کے اندر یہ مالیکیول ملائیں گے تو پانی بن جائے گا تو بد دعا بھی ایک فیزیکل چیز ہے بد دعا کوئی مجھے ایسے دے سکتا ہے کہ مجھے پتھر مار دے سیر میں تو مجھے چوٹ لگ جائے یہ بد دعا ہوگی ایسے نہیں ہو سکتا آپ کیا سمیتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا کہ وہ ویسے ہی ایک آدمی کی اور پھر ہم میں ایک میرے چچہ ہیں وہ ہر سال یہ کرتے ہیں کہ قربانی کی جگہ پہ جو قربانی کے پیسے ہیں ان سے انہوں نے ایک بچے کو سکول میں داخل کرایا ہو اور وہ پورے سال کی اس کی فیجہ مکرہ دیتے ہیں اب یہ ایک سسٹینبل طریقہ ہے چیارٹی کا میں ایک بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ چیارٹی پاکستان جو ہے اس ون اف دوز نیشن یہاں بہت زیادہ چیارٹی ہوتی ہے امپلیمنٹیشن میں ہم جا کے رہ جاتے ہیں اچھے نہیں امپلیمنٹیشن کیا مطلب ہے امپلیمنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ مجھے پیسے دے دیئے گئے ہیں فرسکر سکول کھولنے کے لیے دیئے گئے ہیں کیا میں نے وہ سکول کھولا کیا میں نے وہ اگر یتیم بچوں کے لیے سکول کھولا تھا کیا اس میں وہ یتیم بچے آئے سیکھلی ایک بات اور ایک بڑی ایک بڑی اگزامپل آپ دیکھ لیں میٹرو کی ایکزیکٹ اپوزیٹ ون اف دی لارجس سلومز اف پاکستان ہم ان کو وزٹ کرنے گئے تو ہیو آئیڈیا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ بس یہ بستی بنتی گئی ایک سے دو ہوئی دو سے اب ماشاءاللہ ہاں آٹھ بستی ہیں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ ان کی فیملیز کو کنونس کر سکیں کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں ہم انہیں پڑھائے لکھائیں اور کچھ ہنر سکھائیں کیونکہ یہ بڑی ضرورت ہے آپ صرف ان کے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ان کو ہنر دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ ان کی ریکوائیمنٹ ہے کیونکہ وہ بچے کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ بچہ اگر مانگے گا یا کہیں میکینک لگ جاتا ہے تو دس بیس روپے تو لاتا ہے نا تو جب ہم ان کے پاس گئے تو ہم لوگوں نے یہ اخص کیا ہے کہ نہ صرف آپ کو ان کو بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ یا تو آپ ان کو زیرو انٹرس نونس ہیں یا آپ ان کو گھر میں کوئی کاریگری کا کام سکھا دیں ان کی عورتوں کو کسی کام لگائیں کوئی سٹریم لائن کریں صرف بچوں کو اٹھا کے لانے سے وہ اس بات پر کنونس نہیں ہوں گے وہ ایک دن بھیجیں گے دو دن بھیجیں گے انٹرس نونس آپ اس کی پوری فیملی کو سٹریم لائن کریں اگر والد ہے تو اس کو کوئی امپلائیمنٹ کوئی مطلب آپ رکشہ دیں آپ ریڈی لگا دیں کہ ریڈی لگانے میں کتنی دیر لگتا ہے مسئلہ یہ ہے میں بتاتی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی مہینے کے ہم جو کمائیں گے ہم روز مر رہا کے جو کمارے ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی میند کرنے کی اتنا آوٹپٹ بھی نہیں ہوگا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا اس میں اس میں بنیادی وجہ وہی ہے کیونکہ ہم اتیاط سے اور سوچ سمجھ کے نہیں دے رہے اور ہم ہر آدمی کو سڑک پر کھڑے دے رہے ہیں تو اس لیے اس کا کام چل رہا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مانگنے کے لیے دروازہ کھڑ کٹائے اگر آپ اسے کہیں کہ میں تمہیں اپنے گھر میں کام پر رکھ لوں گا پانچ ہزار دیس ہزار روپے اپر کو خاتون ہے وہ آپ کے باس کبھی بھی کام نہیں ہے تو بنیادی مسئلہ یہ ہے دیکھیں اس میں جو بنیادی ابھی سوال یہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ افراد کو دینا درست نہیں ہے لیکن افراد کو تمام افراد کو دینا ایک غلط کام نہیں ہے جیسے اسلام کہتا ہے کہ اپنے رشتداروں میں دو اپنے ہمسائے میں دو اپنے حباب دوستوں میں دیکھو جو لوگ کمزور ہیں پہلے ان لوگوں کے دیکھو سڑک پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے لوگوں پروفیشنلز کو نہ دی میں انتظر آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ جو فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو کچھ آج کل ہم چیریٹی میں کر رہے ہیں وہ تو ہم پوری قوم کو بیکاری بنا رہے ہیں ہم بیکاریوں کو انکراج کر رہے ہیں اگر ہم یہ کریں کہ اپنے علاقے میں ایردگرد میں جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں ان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں مثلا ہم جو اپنے ارگنازیشن ہیں اس میں ہم بچوں کو کی کفالت کر کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں تو پہلے ایک سسٹم یہاں پہ شروع ہوا تھا جو کہ زکاة کمیٹیاں بنی تھی تو وہ کچھ حد تک یہ کرتے تھے کہ وہ جو اپنے علاقے میں کوئی مستحق لوگ ہیں ان کو وہ مدد کرتے تھے لیکن وہ سم اور زمانے کے ساتھ ساتھ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے میرا سوال آپ تمام لوگوں سے جو بھی جواب اس پہ دینا جائے مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے ان لوگوں میں سے مانگنے والوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں جو مجبورن آتے ہیں جن کے پاس اور کوئی چارہ ہوتا نہیں جن کے اپنے بھی جو ہے بلکل چھوڑ دیتے ہیں ساتھ وہ بچارے پسے جاتے ہیں کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہ بھی دیزارف نہیں کرتے اور یہ بھی دو نمبری سے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں مانگ کے وہ بچارے پس جاتے ہیں یہ انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی میرے خیال میں بہت بھی بات کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کریں کہ یہ سب کے سب دیکھئے جو بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے اس میں کچھ ٹرانزیشنل آپ کے میئرز ہوتے ہیں اور کچھ پرمننٹ میئرز ہوتے ہیں ابھی ہم اس طرح کی کوئی آئیڈیلسٹ کوئی سوسائیٹی بنے نہیں ہے کہ جس میں اتنے ہم چینلائز ہو جائیں کہ کسی کو بھی ہمیں سڑک پر بھی ایک دینے کی ضرورت نہ آئیڈیل ویسے دنیا میں کوئی ایسی ہے جو جتنی سسٹم ایسی ہے نہیں آئیڈیل تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر اب آپ دیکھئے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ضرور چیریٹی سڑک پر کھڑے لوگوں کو بھی دینی ہے لیکن آپ نے اس میں اپنی حد تک اپنی جتنی ممکن ہو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جائز میں دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں اس کے علاوہ اسے چینلائز ضرور کرنا جیسے میں ان سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ڈاکٹر یونس کا بینک ہے بڑی یہ خوبصورت ہے اس نے کیا کیا ہے تھوڑے سے پیسے اس کے پاس تھے وہ اس نے کسی کو لون دے دیا یہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں یار یہ تیس ہزار رپیہ میں تمہیں دیتا ہوں تم اس سے ایک دکان کھول لو تم کسائی ہو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے یہ مجھے واپس دیتا ہوں اس طرح سے وہ بینک بنا اور وہ کہاں تک پہنچ گیا اچھا میں اپنی آپ کو مثال دوں میری بھی ایک چیریٹی ہے فرینڈ ان نیڈ نام کی ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہم آپس میں دوست ہیں ہم نے وہ مل کے بنایا یہ تین ہم نے سکول اپنے بنائے چلا رہے ہیں ایک ابھی بالکل ریسنٹلی سکول بنایا دور افتادہ گاؤں میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں دوست بچوں کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں اس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی ایڈوکیشن ہم جا ان کی فی دیتے ہیں اور ان کی کتابیں دیتے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایک تو کبھی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا بہترین موہ کے ملنا کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو موقع ملے اسے بہترین طرقے سے استعمال کرنا تو آپ کو دائرہ کار ہے اس میں آپ کو بابر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تھوہ سے ڈس اگری کروں گا یو صاحب سے کہ سڑک پر کھڑے ہوئے آدمی کو میں کہتا ہوں نہیں دینا چاہیے آپ کس سے ڈس اگری کر رہے ہیں یا یو صاحب سے نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو آدمی صفیت پوش ہے یا مستحق ہے اس کی پہلی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے لوگ آفٹر کرنا پھر اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے میں آپ سے ڈس اگری ریاست مطلب میں اصول کی دیکھیں اصول یہ ہے اسلامی اصول بھی یہی ہے اور آج کے جو معاشرہ جو کہ موڈر معاشرہ جو کہ سوشل سیکیورٹی کے بات کرتا ہے تو پہلی ذمہ داری اصولاً ریاست کی ہے پھر اسلام کی روح سے اس کے نیبرز کی ہے اس کے رشتہ داروں کی ہے اس کے احباب کی ہے یہ تو بہت کمزور معاشرے کی نشانی ہے کہ کوئی آدمی آپ کا جو معاشرہ ہے اس سے کمزور معاشرہ آج کل دنیا میں ہے اور جیسے بدعا کی بات ہو رہی تھے تو بدعایوں سے اگر کچھ کام ہونا ہوتا تو آج امریکہ کی سائی توپا میں کیڑے پڑے ہیں ہماری بدعاوں سے کچھ نہیں ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو افراد کو دیتے ہیں ان میں سے کام دیں ان جیسے اداروں کو دیں جہاں پر لانگ ٹرم ڈیویلپمنٹ کے گولز اچیف ہو سکیں تو وہ کیسے ہوگا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ رات و رات تم آئیڈیل معاشرہ نہیں بنے گا لیکن اس کی طرف پہلا قدم کو اٹھانا پڑے گا تو پہلا قدم جیسے میں اگر آپ ہمارے ادارے کی مسال ہیں پاکستان سینٹر آف لانتھرپی ہم دس سالوں سے اسی کام پہ کام کریں ہمارا بنیادی کام ہی یہ ہے ہم کسی فلاحی کام میں نہیں ہیں بلکہ ہم فلاحی اداروں کی فلاح کے کام کے لئے کام ہوں کہ ان اداروں کو ہم ایک سٹینڈرڈائز سسٹم پہ ایویلیوٹ کرتے ہیں اور اس ایویلیویشن کو اس ادارے کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اس ایویلیویشن کی بنیاد پر اس ادارے کو سیٹیفیکیٹ ایشو کرتے ہیں ونس وہ ادارہ سیٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس کو ڈونر پر اس کو ویب سائٹ پر اس کو گورنمنٹ کے پاس پروموٹ کرتے ہیں اس کو نہ صرف اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کو کوپی کیا جا رہا ہے فولو کیا جا رہا ہے اس سسٹم کو بلکہ گورنمنٹ پاکستان نے اس کو ریکنائز کیا وہ نون پروفیٹ اداروں کی ٹیکس اگزیمشن کو لنک کر دیا ہمارے ساتھ اچھا نون پروفیٹیبل ادارے کا مجھے بریفلی ذرا بتا دیں نون پروفیٹ کوئی ادارہ ہے جو کہ پروفیٹ کما سکتا ہے لیکن پروفیٹ دسٹیبیوٹ نہیں کر سکتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے آپ تینوں رپریزنٹ بھی اورگنائزیشنز کو کریں انجیوز بڑی بدقسمتی سے بہت انجیوز کام کریں جن میں بہت اچھی بھی ہیں لیکن کچھ بری انجیوز کی بری حرکات کی وجہ سے ایکشنز کی وجہ سے تمام انجیوز جویں بدنام ہوگی ہیں آپ اگر انجیو میں کہوں گے نا میں فلا انجیو میں لوگ کہیں گے یہ تو دو نمبری والا کام ہے یہاں پہ کیسے اب مسنا یہ پہ آتا ہے نون پروفیٹیبل بھی بہت سارے ادارے ہیں لیکن جب ان کے اونرز کی بات کرو تو انجیوز سے پہلے ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی جب انجیوز آ جاتی ہیں ان کے پاس تو وہ بڑی بڑی مسیڈیزوں میں بھی آنا جاتے ہیں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جب آپ نون پروفیٹ کی بات کرتے ہیں تو یو شوڈ سٹک تو نون پروفیٹ یہ نہیں ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہم ایک ایڈمنیسٹریشن بناتے ہیں اگر آپ نے سنا ہوگا کہ انجیوز کی جوپ تو بڑی ویل پیڈ جوپ ہوتی ہیں ہمیں تو اس بجٹ میں کچھوٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اگر تیس ہزار مل رہے ہیں تو ہمیں پانچ ہزار چاہتے ہیں اچھا آپ کو تنکھو کے لیے آپ کا نون پروفیٹ کیسے ملتی ہے ہمارے we are all volunteers I have not taken a penny in the last five years not a single member of mine mashallah سب volunteers میں کہتی ہوں اگر ہمیں کسی نے ہزار دیا ہے تو ہم نے 1500 کر کے لگا ہے this was actually to promote the spirit of charity یہ بیس ہونی چاہیے ڈاکٹ صاحبہ ایک آسنو ممکن ہے اگر ممکن نہ ہو تو میں کہتی ہوں پانچ سال میں ہم اتنا progress نہ کرتے مطبع ہم لوگوں نے ایک project سے شروع کیا we are actually constructing a school mashallah we are actually constructing a school and a dispensary انسحار یعنی آپ کے ادارے کے اندر تمام volunteers میں اس پہ ایک object کروں گا نہیں یہ possible نہیں دیکھئے اس لئے کہ جو professional لوگ ہیں مثلا میں بھی ایک charity چلا رہا ہوں جب میں نے اس میں کریکلم ڈیویلپ کروانا ہے اپنے سکول کا تو مجھے ایک پروفیشنل ہائر کرنا ہے اب اس پروفیشنل کو اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو وہ اس کا گھر گا پیچھن پہ چلے گا یہ اس لیول پہ بات کریں یہ اس لیول پہ بات کریں جب سکول شروع ہو جائے گا ابھی جب ہم فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں یا بچوں پہ جا کے پڑھاتے ہیں یا انہیں کتابے لے کے دیتے ہیں تو اس میں کوئی مجھے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی چھوٹا ہے ایم ارنگ ویل ایم ارنگ ویل اناف یا ہم انہیں زیرو انٹرس لونز دیتے ہیں تو اس میں میری کمائی کہاں سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو لونز راکٹیبل ادارے ہیں پھر آپ والنٹرین میں اس کو پروفیشنل نہیں بنا سکتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہماری ارگنیزیشن میں بھی جتنے بھی میمبر ہیں انہوں سے کوئی پیسے نہیں بلکہ اپنی طرف سے دیتے ہیں اچھا بریک لیلیں پھر ادھر ہی بات کریں گے کہ کیسے ممکن ہے والنٹرین کرنا چاہیے پروفیشن بنانا چاہیے بریک کے بعد جانے کی سٹیٹیون جی ورکم بیک وانس اگن گھر کی بات آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل کے ساتھ سیون ڈبل ایچ سکس پہ آپ ایس ایس بھی کر سکتے ہیں اچھا بریک پہ جانے سے پہلے وہ بات ہو رہی تھی صدیق صاحب کہ جی والنٹرینی اگر کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر میرے گھر کا چولا تو جلے گا نہیں پھر میں تو صرف یا والنٹرینی کام کر سکتی ہوں یا اپنے خاندان کے لیے پیسے کما سکتی ہوں جی والنٹرینی کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے اخراجات خود برداس کر سکتے ہیں میں اپنی ارگنیزیشن کا ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے ہاں ایک سو پچاس ممبر ہیں جو کہ ہر تین سال کے بعد آفیس بے ریڈیکٹ کرتے ہیں اور یہ سب لوگ وارنٹرینی کام کرتے ہیں رزاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں کئی لوگ یہ ہمیں آکھے کہتے ہیں آپ انجیو ہیں ہم کہتے ہیں انجیو نہیں ہیں ہم ایک رزاکار تنظیم ہیں تو اس لحاظ سے میں نے یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس یعنی کوئی چار سو سارے چار سو کے قریب امپرائز بھی ہیں ان کو ہم گورنمنٹ سکیل کے مطابق پیمنٹ بھی کرتے ہیں اچھا آپ اون یور اون آپ لوگ اپنی جیب سے خود ہی پیسے دیتے ہیں بلکہ اور وہ جو لوگ ہیں جائیں کہ وہ جو اگر عام کسی اور ادارہ میں وہ اگر چھے گھنٹے کام کریں گے تو یہاں ہمارے ہاں ساتھ آٹھ گھنٹے کام کریں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے تنخواہ بھی لیں گے ہمیں سواب بھی ملے گی دوسری ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ایک فلاہی مملکت ہوتی ہے اسلام نے سب سے پہلے فلاہی مملکت کا تصور دیا اور اس فلاہی مملکت میں انہوں نے بھی فرمایا انہوں نے بھی فرمایا کہ اس میں پھر جو بھی جو غریب ہیں جو مستحق ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے کئی سال پہلے ہمارے ایک یہاں سیگریٹری تھے قضرت اللہ شعب صاحب ویری ویلون پرسن تو وہ سکنڈینیوین کنٹریز منگیل تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی یہاں پر جو یہ اتنی خوشحالی ہے تو اس سے کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر عمر لا انفورس کیا ہے اور عمر لا کی وجہ سے ہم یہ سارا کم اچھا تو اس وقت تو یہ کہنے لگے ہمیں عمر لا کا کوئی پتہ نہیں تھا پتہ ہی نہیں ہے اچھا تو عمر لا مینز اسلامی فلاحی مملکت منگیل تو انہوں نے جب اب آپ یہ دیکھیں کہ آلی نے فرمایا تھا کہ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے تو ہم فلاحی مملکت کا لنورہ پیٹے رہتے ہیں شور مچاتے رہتے ہیں ہمارے مولوی ہمارے لیڈر لیکن اصل فلاحی مملکت کہاں ہیں وہ یورپ میں ہیں اور وہ ان پر یعنی باقائدگی سے عمل کر رہے ہیں اور اسی لیے وہاں پر آپ کو بیگرز نہیں ملے اگر میں ان پر تھوڑا سکھ انہیں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تو وہ بہت اہم ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کیونکہ ان جی اس کے اوپر بہت بڑے یہ ایک ارزام ہے یہ تنہائیں بہت لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں یہ تنہائیں بہت بہت لیتے ہیں کاریوں ہوتے ہیں اس میں دو تین باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے پہلے یہ بات ہے کہ ادارے میں دو قسم دو اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں پہلا اس کے ٹیئر جو ہوتا ہے وہ بورڈ او گورننس کا ہوتا ہے اور بورڈ جو ہوتا ہے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ والنٹیرلی کام کرنا چاہیے اور موسٹ جو دیداروں میں وہ والنٹیرلی کام کرتے ہیں کانون ہی ان کے والنٹیرلی کام کرنا چاہیے کانون ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ کریں اسی طرح لیکن جو امپلوئیز ہیں جو جب ادارے ترقی کرتے ہیں تو آپ کو فلٹ امپلوئیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو آپ نے تنہائیں دینی ہوتی ہے اب یہ تنہائیں کی تک کتنی تنہائیں ہونی چاہیے دیکھیں اگر فرزیمپل میں کسی فلاہی دارے کے لیے کام کرتا ہوں تو کیا مجھے سزا دی جائے کہ اب تم اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے مناسب گاڑی میں نہیں گھوم سکتے کیونکہ تم فلاہی دارے میں کام کر رہے ہیں تم نے تو والنٹیرلی کام کرنا ہے تم نے تو یہ کپڑے پہن نہیں اور تمہاری اب یہی زیادہ بالکل سادہ 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 تو ایسی بات نہیں ہے ان کے پاس اچھی گاڑی اگر ہو تو کیونکہ وہ بھی کام کر دیکھیں دیویلومنٹ سیکٹر جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے ورلڈ بینک اور جو یہ ڈونر ایجنسیز ہیں ون پرسنٹ اف ٹوٹل فرنڈنگ جو پوری دنیا میں کرتے ہیں وہ ڈیویلومنٹ کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے لیے ریسارچ ادارے ہیں اس میں ڈیگریز ہو رہی ہیں اس میں سٹاف ہے ڈیویلومنٹ جو ہوجا ہے نون پروفیٹ اداروں کے تھوڈیویلومنٹ کرنی ہے اور اس میں کنسلٹرس بھی ہوتے ہیں دوسرے ادارے بھی ہوتے ہیں اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ نے جب ادارے ترقی کرتے ہیں تو انہیں ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کی ضرورت ہو رہی ہے اور ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کو آپ نے پی کرنا ہوتا ہے اگر آپ انہیں اچھی سیلنٹ نہیں دیں گے تو وہ ان کو اگر کورپیٹ ادارہ دے رہا ہوگا تو وہ یقینی طور پر باہن چلے گا ہے کہ جب آپ کوئی باہر سے پڑھ کے آئے گا یہاں سے اللہ تعلیم حاصل کرے گا انجیو میں کام کے پیسے تو چاہیے ہوگا تو پیسے چاہیے ہوگا زندگی تو گزار نہیں ہے آپ کی بات جو والنٹریلی کام ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے جو فلانتریپی چیریٹی کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں صرف رقم یا پیسے نہیں ہوتے بلکہ